اسرائیل کیا بھد سرکشہ کوچ نے ایران کا حملہ تو ناکام کر دیا اور ایسا زمباب ہو پایا اسرائیل کے آئرن ڈروم اور اس کے مطر دیشوں کے ہتھیاروں کی وجہ سے جس نے ایران کی مسائلوں اور ڈرون کو اسرائیل کے ہوائی کشتر میں گھسنے سے پہلے ہی ڈھیر کر دیا لیکن اب اسرائیل نے ایک ایسا ہتھیار بنا لیا ہے جس سے نہ تو گولہ نکلتا ہے نہ ہی گولی لیکن وہ دشمن کی ہر سازش کو پوری طرح سے نستہ ناموت کر دیتا ہے آسوان میں ڈرون اور مسائلوں کی برسا یہ ویڈیو ایران کے اسرائیل پر کیے گئے حملے کا ہے ایران نے ایک ساتھ تین سوڈ ڈرون اور مسائلوں سے اسرائیل پر تابر کو حملہ بھول دیا ایران کا یہ حملہ اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے تھا لیکن اسرائیل پہلے سے تیار بیٹھا ہوا تھا ایران کے اس حملے کا جواب دینے کے لیے دیکھیں آسمان میں ایران کی مسائلوں اور ڈرون کی کیا حالت ہوئی اسرائیل نے اپنے رکشہ کبچ کا استعمال کر لگ بھگ ایران کی 99% مسائل اور ڈرون کو نستو نابوت کر دیا یہ اسرائیل کا ٹریلر تھا پوری پکچر ابھی کچھ ہی دن میں دکھنے والی ہے کیونکہ میڈیا ریپورٹس کے مانے تو اسرائیل ایران کے ساتھ بوار میں بہت ہی جلد اپنا برمہاستر اتارنے والا ہے آئرن بیم یعنی اسرائیل کا وہ ہتھیار جو نہ تو گولی داگتا ہے اور نہ ہی گولا اسرائیل کے اس ہتھیار سے صرف ایک بیم نکلتی ہے لیزر بیم اور دشمن کا مانو رہت ہوای پرنالی یعنی یو اے ایس کاؤنٹر مانو رہت ہوای پرنالی یعنی سی یو اے ایس تو بخانہ اور موٹا چھوٹی مسائلیں سب کے سب بے اثر ہو جاتی ہیں اسرائیل کا یہ برمہاستر خود تو دشمن کے ہتھیاروں کو دھوان دھوان کرتا ہی ہے ساتھ ہی ایک دوسرے رکشہ پرنالیوں کے ساتھ بھی مل کر کام کرنے میں سکشم ہے اسرائیل کے اس ہتھیار کی اب تک کلپنا کی جا رہی تھی لیکن اب اسرائیل اسے حقیقت کا روپ دے چکا ہے دو ہزار پچیس میں پہلے آئرن بیم اسرائیل کے ہتھیاروں میں شامل ہونے والا تھا لیکن اس کی خاصیت کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے اسے پہلے ہی اپنی آرمی میں شامل کر دیا تاکہ اس کا استعمال کیا جا سکے اور ہماس کے خلاف اس کا ٹیسٹنگ کے طور پر بھی استعمال ہو چکا ہے آئرن بیم کو اسرائیل کے ہتھیاروں کے زخیرے کا سب سے طاقتور اور آدھونک ہتھیار مانا جا رہا ہے ریپورٹس کے مطابق ہماس سے ید میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ آئرن بیم نے اپنے پہلے ہی حملے میں غازہ سے داگے گئے ہماس کے ایک راکٹ کو مار گرائیا اسرائیل کی میڈیا کے مطابق موساد سے جاری جھنگ میں اسرائیل کی فوج نے پہلی بار اپنے اس ورد بن سک ہتھیار کا استعمال کیا اب وہ ویڈیو دیکھئے جب اسرائیل نے آئرن بیم کا برکشن کیا ویڈیو کی شروعات اسرائیل کے ایک ریگستانی علاقے سے ہوتی ہے پھر کیمرہ اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں سنسان علاقے میں کچھ گاڑیاں کھڑی ہیں اس کے بعد ویڈیو میں دنیا کا وہ پہلا لیزر ویپن سسٹم نظر آتا ہے ویڈیو میں اسرائیل کی سینہ کے کچھ ادھیکاری ویپن سسٹم کے قریب کھڑے ہو کر اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اس کے بعد کیمرہ ایک کنٹرول روم کے اندر پہنچتا ہے جہاں سیکنوں کی دادات میں سانٹسٹ آئرن بیم کے ٹیسٹ کے لیے موجود نصر آتے ہیں کنٹرول روم میں ویپن سسٹم کے پریقشن کرنے کا کاؤنڈ ڈاؤن چل رہا ہے اس کے بعد ریگستان کے دوسرے علاقے سے ایک کے بعد ایک چار راکٹ چھوڑے جاتے ہیں راکٹ تاکے جانے کے ساتھ ہی لیزر ویپن سسٹم بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ایک کے کر کے سب ہی راکٹس کو ہوا میں ہی دھوان دھوان کر دیتا ہے راکٹ کے پریقشن کے بعد موٹار سے حملہ کیا جاتا ہے موٹار سے نکلے کولے کو بھی اس کے ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی آئرن بیم ہوا میں ہی نشٹ کر دیتا ہے اس کے بعد اسی ویڈیو میں ایک انمینڈ ایریال ویکن یعنی UAV دکھائی دیتا ہے آئرن بیم، ویپن سسٹم کا ریٹار UAV کو انٹرسپٹ کرتا ہے اور پھر ایک لیزر بیم نکلتی ہے اور کچھ ہی پلوں میں اس UAV کا بھی وہی انجام ہوتا ہے جو پہلے کے دونوں ہتھیاروں کے ساتھ ہوا یعنی سب کچھ دھوان دھوان پریقشن سفل ہونے پر کنٹرول روم میں موجود میلٹری کے لوگوں اور سائنٹسٹوں کے چہرے کھل پڑھتے ہیں تالیا بھجنے لگتی ہیں اب ان ویڈیو کو دیکھئے اسرائیل پر حملے کے لیے نکلے ان تینوں ہتھیاروں کا کیا ہشت ہوتا ہے اسرائیل کئی سالوں سے اس تقنیق پر کام کر رہا تھا کیونکہ اسرائیل کی بھوگولک بناوت ہی ایسی ہے کہ اس کے چاروں طرف اس کے دشمن ہی دشمن ہیں لیکن اسرائیل ہمیشہ ہر ید میں اپنے دشمنوں کو جواب دیتا ہے اور اگر ایک بار اسرائیل پر کسی نے حملہ کیا تو اسرائیل کا ملٹوار ایسا ہوتا ہے کہ دشمن دیش کی روح کام جاتی ہے اسرائیل اب تک مسائل اور راکٹ کے حملے سے بچنے کے لیے اپنے مہنگے آئرن ڈوم کا استعمال کرتا آیا ہے لیکن اب اسرائیل کے ہاتھ میں وہ ہتھیار آ جھکا ہے جس سے دشمن کو اس کے ہتھیاروں کے حساب سے جواب دیا جاسب ہے اسرائیل نے اپنے اس ویپن کے بارے میں دنیا کو جتنا بتایا نہیں اس سے کہیں زیادہ چھپایا ہے لیزر تقنیق پر آدھارت اس ویپن کو کہیں سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے مثلا جمین ہوا یا پھر پانی آئرن بیم تقنیق جس کا پرکچڑ حالی کے دنوں میں اسرائیل کے یدک شیطر میں ہوا ہے اس کے نتیجے اس بات کے اور اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں انی ویپن کے مقابلے کافی سستا ہے لیکن مارک اس کی اتنی گھا تک ہے جتنا انی ہتھیاروں کی ہوتی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق آئرن بیم کو ایک بار استعمال کرنے کی انمان اطلاق کریب دو ہزار ڈالر ہے جبکہ آئرن ڈوم کو ایک بار استعمال کرنے میں پچاس ہزار ڈالر کا خرچ آتا ہے یعنی اسرائیل نے اپنے وارڈر کی مستعدی سے سرکشہ کے لیے اب نیا ہدھیار ڈھونڈ لیا ہے جو دشمن کے ہر ساجش کو اپنی مضبوط لیزر بیم سے دھوہ دھوہ کر دے گا اسرائیل پر ہوئے حملے کے بعد ایران میں افراد افری کا ماحول ہے کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے اسرائیل اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا اور دوستوں کے لیے اپنی جان بھی داؤں پر لگا دیتا ہے اور نیوز ایٹین انڈیا مارننگ پرائم میں خبر سلمان خان سے جڑی ہوئی سلمان خان کے گھر پر فائرنگ معاملے میں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں اس معاملے کی جانچ میں جو ٹیم ممبئی کرائم برانچ کو بڑا انپوٹ ملا ہے سوتروں کے مطابق آروپیوں نے شوٹنگ میں استعمال ہونے والی بائیک کو کچھ دن پہلے رائے گر کے ایک شو روم سے خریدا تھا اب پولس جانچ کر رہی ہے کہ یہ بائیک کس کے نام پر خریدی گئی اور بائیک مالک کے پیپر اصلی ہیں یا فرضی ہیں ایسے معاملوں میں زیادہ تر چوری کی بائیک کا ہی استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس معاملے میں نئی بائیک کا استعمال کیا گیا ہے یہ چوکانے والی بات سامنے آئی ہے یعنی ایک بلکل برانڈ نیو بائیک ہے کس شو روم سے خریدی گئی کون اس کا مالک ہے اس کے پیپرز جو ہیں اس سے کیسے اب اس کے مالک تک پہنچا جائے اس کی تفتیش میں اب اس وقت پولس لگی ہوئی ہے اور سلمان خان کے گھر پر فائرنگ کے بعد بھی ان کا پریباد ندر ہے اور اپنی دنچریا میں کوئی کسی طرح کا چینج کوئی کسی طرح کا بدلات نہیں کیا گیا ہے سلمان کے پتا سلیم خان روز کی طرح آج بھی ماننگ واک پر نکلے ہیں سلیم خان کے ساتھ ممبئی پولس اور ان کی پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ گیز ساتھ میں چل رہے ہیں ان کی دنچریا ہے جس میں سلیم خان جو ہیں سلمان خان کے پتا وہ ماننگ واک پر جاتے ہیں تو بینا کسی ڈر بینا کسی بھائک ہے وہ ایک بار پھر سے آج جو ان کی روز کی ماننگ کا جو ان کی روٹین رہا ہے سلمان خان جوان شکریم 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 موسیقی